جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ہم نام انٹرٹیننٹ سے آپ کا میز پین فروب شبیر حاضر ہے دوستو ایک چھوٹی سی دیکھا جائے تو بہت بڑی بھی ایک نیوز ہے میں نے سوچا آپ دوستوں سے شیئر کرتا جاؤں تو شاید کسی دوست کا فائدہ ہو جائے اس میں دوستو نیوز یہ ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے تقریباً سب ملکوں نے اپنے ویزے جو تھے وہ بند کر دیئے تھے اور بہت سے دوست جن کو باہر جانے کا شوک ہے تو وہ بے چین تھے کہ کیا کریں کدھر جائیں کہاں جائیں کیونکہ سب ملکوں نے اپنا جو تھا وہ کام بغیرہ بند کر دیا تھا تو لاکڈاؤن کے بعد میری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ ایک بہت زبردست کنٹری ہے ترکی جس نے اپنے ویزے کھول دیئے اور میری اطلاع کے مطابق جو کنفرم ہے کہ یہ بہت ہی ایزی ڈاکومنٹس پہ آپ کو جو ہے ویزا دے رہی ہے اور ایک سال کا ٹائم بھی دے رہی ہے نارمل جو ہوتا ہے ترکی کا ویزا اپلائی کریں تو وہ آپ کو تین ماہ چھ ماہ کا ٹائم دیتے ہیں جس میں آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے اور آپ کو سات دن کا ویزا بھی دے دیتے ہیں اور ایک منت کا ویزا بھی دے دیتے ہیں لیکن اس بار جو ہے جناب وہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایک سال کا جو ہے وہ آپ کو ٹائم دے رہے ہیں اور ایک ماہ کا ویزا دے رہے ہیں فیس انہوں نے تھوڑی سی بڑھا دی ہے لیکن یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق یہ دوستوں نے بتایا کہ وہ 99% جو ویزا ہے وہ جاری کر رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو شوق ہے بہت سے لوگ ڈینکی لگا کے جاتے ہیں میروں لوگوں کو مشورہ ہے کہ ڈینکی لگا کے آپ لاکھوں روپیہ بھی دیتے ہیں اور اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں تو وہ ہی آپ صرف تھوڑی سی محنت کر لیا کریں صرف تین ماہ کی سٹیٹمنٹ مانگتا ہے ترکی تو سٹیٹمنٹ بھی زیادہ نہیں آپ ایجنٹ کو دیتے ہیں لاکھوں دو ڈائی لاکھ منیمم ایجنٹ لیتے ہیں تین لاکھ کی سٹیٹمنٹ جو ہے صرف ترکی والے جو مانگتے ہیں ٹھیک ہے جی تین ماہ آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے اپنے کاؤنٹ میں اور بلکل ایزی سے پیپر ہیں اور وہ آپ لگا کے تو ایزیلی اپنا جو ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس میں آپ کو کیا کیا پیپر شاہی ہیں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کی بہت ہی سمپل تھی چیزیں اس میں درکار ہیں آپ کو اس میں آپ کو اگر آپ شادی شدہ ہیں میریج ہیں تو آپ کو ایف ایر سی چاہیے فیملی ریجسٹیشن سیٹفکیٹ چاہیے سوری اور شادی شدہ ہیں تو میری سیٹفکیٹ چاہیے آپ کو اور آپ کو انٹین چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو ٹیکس ریٹن چاہیے اپنی اور پولیو کا سیٹفکیٹ چاہیے ایک لیٹر ہیٹ چاہیے آپ کو ٹھیک ہے جی اور اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کو ثری منٹس کی جو ہے پیس لپس چاہیے اور ایک آپ کو چاہیے این او سی جو آپ کے اونر جہاں پہ آپ جوب کرتے ہیں وہاں سے آپ کو اس کا جو ہے این او سی لینا پڑے گا تو یہ سمپل سی چیزیں ہیں اور ستارہ اٹھارہ ہزار پہ پہلے اس کی جو فیس تھی تقریباً دس ہزار پہ تھی تقریباً اب انہوں نے جو فیس اپنی بڑھا دیو ہے وہ تقریباً اٹھارہ ہزار کے قریب ہے اس کی فیس لیکن اس میں آپ کی چانس نائنٹی پرسنٹ ہے اس ٹائم کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے لاسٹ ٹائم اپلائی کیا تھا ترکی کا ویزا تو میکشمن بہت زیادہ یعنی کہ وہاں پہ فیڈیکس آفیس ہے لاہور میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پہ تو وہ یعنی کہ میرے خیال سے ہزار کے قریب ڈیلی لوگ جو ہے ویزا اپلائی کرتے ہیں لیکن آج کل کی مطابق میری اطلاع کے مطابق جو ہے میکشمن دس سے پندرہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کچھ سمجھ دار ہیں کہ آپ کو امید ہے کہ بڑے ایزی لی آپ کو وہ ویزا لگا دیں گے امید ہے دوستو آپ کو میری یہ چھوٹی سی انفرمیشن بہت پسند آئی ہوگی اگر اگر میری یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز مہارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ